موسیقی زبردست یہ نیوز ثابت ہونے والی ہے کیونکہ وائی ٹی سٹوڈیو کے اندر بہت سی زبردست قسم کی اپ ڈیٹس آ چکی ہیں اور میں آپ کو بتانے سے پہلے جو ناظرین نسین اپن نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹس سے آپ آگا رہ سکیں اور بیل کے آئیکن پر بھی لازمی پیس کر دیجئے گا سو گائز جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وائی ٹی سٹوڈیو کے حوالے سے بہت ہی زبردست قسم کی اپ ڈیٹ آ چکی ہے وہ بہت ہی لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اور کل ہی یہ اپ ڈیٹ آئی ہے بہت سے لوگ اس کے بارے میں ابھی تک نہیں جانتے اور بہت سے لوگ اس کے بارے میں جان چکے ہیں کیونکہ تقریباً ایک دو ہی ویڈیو اس ٹاپک پہ ابھی تک بنی ہیں اور میرا اندازہ ہے کہ میری یہ ٹاپ ٹینڈ میں لازمی ویڈیو جائے گی انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کی لیٹسٹ نیوز اسی چینل سے ملتی رہیں گی تو چلتے ہیں آج کی ٹاپک کی طرف اور سب سے پہلے میں آپ کو لے کر چلتا ہوں وائی ٹی سٹوڈیو کے اندر وہاں پہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آج کی اپ ڈیٹ کیا ہے لیکن میرا جو سیکنڈ چینل ہے میں اس کا آپ کو دکھانے جا رہا ہوں کیونکہ میرا جو یہ پرفیکٹ ریزی چینل ہے اس پہ ابھی تک اپ ڈیٹ نہیں آئی آپ نے بھی بتانا ہے کہ آپ کی چینل پہ آئی ہے یا نہیں آئی کومنٹ سیشن میں مجھے لازمی اس بات پہ بتائیے گا ابھی میں آپ کو سیکنڈ چینل آپ اپنا دکھانے جا رہا ہوں جو میرا سیکنڈ چینل ہے اس پہ اپ ڈیٹ آ چکی ہے اور وہ منٹائز بھی ہو چکا ہے تو ہم چلتے ہیں وائی ٹی سٹوڈیو کے اندر وائی ٹی سٹوڈیو کے اندر آنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اب اس کا جو ڈیش بورڈ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے پہلے والا جو تھا وہ بالکل ہی سمپل تھا اب آپ کو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کو یوز کیسے کرنا ہے فرس اف آل آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ہمارے چینل کا لوگو نظر آ رہا ہے اس کے آگے ہی ایک ایرو کا آپ کو ایک آئیکن نظر آ رہا ہے آپ نے اس پہ پریس کرنا ہے جیسے پریس کریں گے تو نیچے رکھا ہوا ہے گو ٹو چینل اینلائٹک ہمیں اس پہ پریس کرنا ہے جیسے ہم اس پہ پریس کریں گے تو ہمارا چینل کا یہ جو پہلے ڈیش بورڈ نظر آتا تھا وہ اب اس کے اندر چلا گیا ہے تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے چینل نے کیا کچھ کیا ہے اینلائٹک آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اپنے چینل کا یہاں سے ہم ہوتے ہیں بیک اور یہ دیکھ سکتے ہیں کہ لیٹسٹ ویڈیو پرفارمس جو بھی آپ لیٹسٹ ویڈیو اپلوڈ کریں گے وہ آپ کو فرسٹ پہ دیکھنے کو یہاں پر مل جائے گی اور اس کے ساتھ ہی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا فرسٹ ٹین آرز اور آگے منٹس بھی لکھے ہوئے کہ آپ کے پہلے دس کینٹے کے اندر ویڈیو نے کیا رینکنگ پائی کتنے ویوز حاصل کیے اور ایوریج ویو دوریشن آپ کے جو چینل کے حساب سے چل رہی ہے وہ کتنے نمبر پر ہے آپ کے چینل میں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رینکنگ بائی ویوز یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹین آف ٹین ٹھیک ہے یہ ہماری جو سب سے لو ویڈیو ہے وہ چل رہی ہے ہماری لیٹسٹ جو ویڈیو چل رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹین آف ٹین کا مطلب ہے کہ ہمارے چینل میں جو دسویں نمبر پر ویڈیو ہے اس کا رینک یہ حاصل کر چکی ہے اگر ہم یہاں سے اس کو پریس کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں دسویں نمبر پر یہاں پر یہ ویڈیو دیکھنے کو ملے گی اس سے اوپر ہمارے چینل کی جتنی بھی ٹاپ ویڈیوز ہیں جنہوں نے پچھلے دس گھنٹے کے اندر زیادہ ویوز حاصل کیے ہیں اس حساب سے یہاں پر اس کو نمبر وائز اب کر دیا گیا ہے یہاں سے ہم ہوتے ہیں بیک اور نیچے ہم اگر آتے ہیں تو یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا کہ اگر ہم ویوز اس کے دوسرے ویڈیو کے ساتھ کمپیرزن کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب ایرو کا نشان ہمیں دیکھنے کو ملے گا یہ کچھ ریڈ سا ہمیں نظر آ رہا ہے کیونکہ ریڈ اس کی جو لو پرفارمس ہوگی وہ ہمیں دکھائے گا کہ اس کی جو لو پرفارمس جا رہی ہے سب ویڈیو سے اس لئے ہمیں یہاں پر ریڈ دیکھنے کو مل رہا ہے اگر آپ کی ویڈیوز ٹھیک طرح سے چل رہی ہے مطلب جیسے ہی آپ نے اپلوڈ کی ہے اس کی رینکنگ ٹھیک چل رہی ہے اس پر ویوز اچھے آ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو گرین کلر کا آئیکن نظر آئے گا اور اوپر کی طرف اس کا جو آئیکن ہوگا وہ اوپر کی طرف ہوگا یعنی کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جو ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں یہاں پر ایوریج ویو بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں واس ٹائم بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے اور اگر ہم اس ویڈیو کا انیلائٹک مکمل طور پر چیک کرنا چاہتے ہیں جیسا کہ ہم پریویز وائیٹی سٹوڈیو میں کر رہے تھے ہم یہاں پر ویو مور پر پس کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح سے ہمارے سامنے اس کے کومٹس وغیرہ بھی آ جائیں گے جو بھی اس ویڈیو پر ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے آ جانا ہے گو ٹو ویڈیو انیلائٹک یہاں پر جیسے ٹس کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسا ہمارا اور تھا ویسا ہمارے پاس انیلائٹک آ چکا ہے اب یہاں سے ایک اور چیز بہت ہی زبردست قسم کی ہوئی ہے یہاں پر آپ کو ریوینیو وہ تو آپ کو ایک دن کے بعد ہی دکھائے گا ٹھیک ہے جیسے آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے اس کے بعد ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ دسکوری یعنی کہ اس کو ٹرافک سورسز کہاں سے آئے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دوسرے ایک دن کے بعد جا کر آپ کو بتاتا تھا کہ آپ کی جو ٹرافک سورسز ہیں مطلب کہاں سے آپ کو ویوز حاصل ہوئے ہیں نوٹفکیشن کے ذریعے ہوئے ہیں چینل پیجز کے ذریعے ہوئے ہیں سجسٹ ویڈیو کے ذریعے ہوئے ہیں یا کیسے ہوئے ہیں تو اب ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہم ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو ہم یہاں سے آ کے چیک کر سکتے ہیں کہ ہماری ویڈیو پر جو ویوز ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں تو ہم نے یہاں پر آ کے اس پر پریس کرنا ہے پریس کرنے کے بعد یہاں پر ہم نے اس ایرو پر پریس کرنا ہے اس کے بعد اب ریال ٹائم سکسٹی منٹ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس آپشن آ چکا ہے اور فورٹی ایٹ ہارز کا بھی یہاں پر آ چکا ہے اب ہم یہاں پر چک کہتے ہیں ریال ٹائم فورٹی ایٹ ہارز کا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نوٹفکیشن سے کتنے آئے ہیں بروزر فیچر سے کتنے آئے ہیں یوٹیوب سرچ کے ذریعے کتنے آئے ہیں یہ بہت ہی زبردست قسم کا مجھے اس میں فیچر لگا ہے جو اس میں نئی اپڈیٹ کی گئی ہے کہ جیسے ہم ویڈیوز اپلوڈ کریں گے تو ہم یہ جان سکیں گے کہ نوٹفکیشن کتنے لوگوں تک پہنچا ہے اور کتنے لوگ نوٹفکیشن کے ذریعے اس ویڈیو تک پہنچ رہے ہیں ناظرین بہت ہی زبردست قسم کی یہ اپڈیٹس ہیں اور آپ کو اور بھی اس میں بہت سی اپڈیٹ مل جائیں گی لیکن جتنی بھی مین اپڈیٹ تھی وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں مزید اسی طرح کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور یہ بات مجھے لازمی بتانی ہے کہ آپ کے چینل پر بھی آپ کے وائٹی سٹوڈیو کے اندر بھی اپڈیٹ آئی ہے یا نہیں آئی تو انشاءاللہ ملتے ہیں کل ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ